اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنختلی لولا غن حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق ثم السلاة والسلام و تعییت والاکرام على النبی العمی المکی الكرشی البتحی الابتحام مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین بالقوم سیم محمد وعالی الطیبین الطوہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وعنا من الحسین صلوات بالمحمد وعالی محمد الحمدللہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمارا اور آپ کا شمار اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیا عزیدان مظلوم کربلا بہت زیادہ وقت آپ کا ہم نہیں لیں گے اس لیے کہ وقت اور موسم اور حالات کو مدینہ در رکھتے ہوئے بارہ سے پندرہ میٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے عزیدان مظلوم ہم اور آپ یہ جو جلوس برامت کرتے ہیں اور انجمن اس طرح سے اور علماء کی تقریر ہوتی ہے یہ سب امام حسین علیہ السلام کے وہ مشن وہ مقاسد کا ایک حصہ ہے کہ جسے امام نے مدینہ سے کربلا اور کربلا سے کوفہ اور شام تک اس کا احتمام کیا تھا مدینہ میں اپنے ایک بیٹی کو چھوڑ دیا تھا تاکہ جب وہ بیٹی دروازے پہ آکے بلند آواز سے روئے تو مدینہ والے سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایک حسین بھی یہاں رہتے کہ وہ کہاں چلے گئے جب بیٹی کو چھوڑ کر کے گئے ہیں تو پھر ایک شفیق ماں جیسی محبت بھری گود بھی چاہیے لہذا ام المومنین جناب ام سلام اللہ علیہہ کو چھوڑ دیا کہ جب سوڑا روئے تو آپ انہیں پہلا لیجئے گا اور پہلائیے گا اور کہیے گا کہ انتظار کرو کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آئیدان مہدرم جب لقصت ہوئے امام حسین تو کہنے لگے ہمیں کیوں نہیں لے چل رہے کہنے لگے تم میرے لشکر کی وہ سپاہی ہو کہ جو تمہیں مدینے میں قربانی دینا ہے تو بابا سکینہ کو کیوں لے جا رہے ہیں کہ سکینہ کو پورے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک قربانی دینا ہے اے سکینہ دیکھو یہ فطرت ہے اپنے آپ میں کہ اگر بڑوں کو تازیانے سے عذیت دے کر خاموش کرا دیا جائے تو توجہ چاہیتا ہوں محسوس کیجئے گا لیکن اگر بچوں کو مارا جائے اور یہ کہا جائے کہ چپ ہو جاؤ تو وہ چپ ضرور ہو جائیں گے مگر ان کی سسکیاں نہیں خاموش ہو سکتی ہیں سکینہ حسین کے لشکر کے اس سپاہی کا نام ہے کہ جہاں کربلا کے بہتر شہید اپنے گلے کو کٹا کر کے سو گئے ہیں اب سکینہ کا انتحان کربلا سے کوفہ اور شام تک ایسا ہوا ہے کہ جہاں تازیانوں کے خوف سے سجاد اور جناب زینب کو کہا جا رہا کہ خاموش ہو جاؤ وہی سکینہ کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کے کہتی بابا ہمیں تازیانی مانے جا رہے ہیں بابا ہمیں سیلیہ لگائی جا رہی ہے بابا بار بار شمر ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ سکینہ حسین کے اس لشکر کی سپاہی ہیں کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جب بھی مجمع درمیان سے گزرتا تھا یہ قافلہ تو مجمع کی جو ہوتا تھا ان کی نگاہ اس بچی پہ جا کر ٹھیر جاتی تھی یہ کون بچی ہے جو بابا بابا کہیں کہ رو رہی ہے یہ کون بچی ہے جس کو چپ کرانے کے لئے پورا لشکر پریشان ہے یہ کون بچی ہے جس کے پیچھے شمر لگا ہوا ہے کبھی تازیانیں مارتا ہے کبھی تماشیں مارتا ہے تو پھر جواں مل جاتا ہے یہ وہی حسین کی مظلومہ ہے کون حسین کہا ہاں رسول خدا کی نواز حسین فاطمہ کے بیٹے حسین علی کے لختے جگر حسین کہا ہوا کیا ہے کہ کربلا میں حسین مارے گئے کہا کس نے مارا کہا یزید نے مارا تو خدا کی قسم سکینہ سکینہ نہیں ہے سکینہ حسین کے اس لشکر کی سپاہی کا نام ہے کہ جہاں سب خاموش ہو گئے سکینہ اپنی سسکیوں سے بتا رہی ہے اے کوفے والوں میرا بابا حسین مارا گیا جداکم اللہ جداکم اللہ 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 خدا آپ لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے آپ کا بڑا مرتبہ ہے آپ کا بڑا احترام ہے اس لیے کہ یقین مانئے یہ صرف خطابت نہیں ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو جلوس برامت ہوتا ہے تو معصوم ہستیاں بھی تشریف لاتیں ارے جب آیت اللہ برجردی رحمت اللہ جیسی شخصیت نے کہہ دیا کہ ایک جوان کے شانے پر لگی ہوئی مٹی کو آنکھوں میں لگایا تو نبی سال تک چشمہ لگانی کی ضرورت نہ پڑی عربین میں ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں سے عزدار گزر رہے تھے وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں دو ہندرڈ جو چھوٹی بارٹل جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اس میں جو عزدار گزر رہے تھے ان کے قدموں کے نیچے خاک اٹھا اٹھا کے بارٹل میں لکھ رہی تھی ہمارے ساتھ ایک عالم دین تھے انہوں نے پوشا عرفان بھائی دیکھی یہ کیا کر رہی ہے کہ ہم نے تو سنا تھا لیکن آپ ہی بتائیے یہ کیا کر رہی ہے جانتے انہوں نے کیا کہا کہ یہ دور دراز گاؤں سے آتی ہیں اور آنے کے بعد اسی راستے پر جو عزدار گزرتے ہیں ان کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے گھر پہ لے کے چلی جاتی ہے ان کا عقیدہ اور ماننا ہے اب اگلے آربائین تک ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوگا تو دوا بعد میں کرتی ہے شفا کے طور پر یہ پہلے دہن میں ڈالتی ہے عزداروں ابھی مسائب تو نہیں پڑھا نا مگر آپ پہنچ گئے اے عزداروں جس راستے سے ہم اور آپ خدا ہم تمام لوگوں کو جل اس جل کربلا کی زیارت نصیب فرمائے بالخصوص عربائین میں جانا نصیب فرمائے جہاں پیرو کے تھام کو لوگ کہتے تھے تھوڑی دیر کیلئے ہمارے موقع میں آ جاؤ ہم نے کھانے کا احتمام کیا ہے تھوڑی دیر کیلئے آ جاؤ ہم نے پانی کا احتمام کیا ہے خدا کی قسم میں آپ کو حقیقت بتاؤں وہاں کی جو بیٹیاں ہوتی جب رخصت ہو کر کہ اپنے گھر جاتی ہے تو ان کے جہیز کا سامان کمبل چادر بستر برتن استعمال نہیں ہوتا پوچھا گیا کیوں نہیں کرتے ہو کہ عربائین حسین آ جانے دو جب اس میں عددار کوئی کھا لے گا تو ہم کھائے گے جب اس میں کوئی عددار سو جائے گا تو ہم سوئے گے جب کوئی عددار حسین کا اسے اوہ لے گا تو ہم اوڑیں گے ہائی نے یہ قربانی عجب نہیں کی سکینہ یہی مناظر دیکھ کے کہتی ہو کہ اے بھو بھی اممہ کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا تڑپا تڑپا کے مارا نہیں جاتا جزاکم اللہ آئیے اب مسائب شروع کروں آئیے سلام کرتے ہوں اسی بی بی کو جس بی بی جب دربار شام میں پہنچی ہے تو یزید نے کہا کیا نام ہے بچی تمہارا کیا نام ہے بچی اولاد والوں ذرا محسوس کیجئے کہ چار سال کی بچی سے سوال ہو رہا کیا نام ہے بچی تمہارا سکینہ کچھ بولنا چاہتی ہے مگر بول نہیں پا رہی ہے بس ایک مرتبہ یزید کو غصہ آیا میں پوچھ رہا ہوں تمہارا نام کیا ہے تم بتاتی کیوں نہیں بس ایک مرتبہ سکینہ پھر بولنا چاہتی ہے بول نہیں بس ایک مرتبہ یزید سید سجاد کو دیکھ کے کہتا ہے سجاد ارے ذرا کہونا یہ کون بچی ہے ذرا یہ اپنا نام کیوں نہیں بتا رہی میں پوچھ رہا ہوں حد کریا اور بیڑیا سبھالے ہوئے امام نے ایک مرتبہ سر اٹھایا کہ یزید ارے ذرا پہلے رسیہ تو ڈھیلی کر دے ایک رسن ہے بارہ گلے جزاکو اللہ خدا ان آبادوں پہ اپنے رحمت کو نازل فرمائے عدداروں روئیے اور گریہ کریے اس لیے کہ خدا امہ فرماتے ہیں میرے جد حسین پر ایسے رو واقعی میں کوئی خطابت اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ مسائب تو آپ روئیے نہیں امام کی خواہش یہ ہے امام چاہتے یہ ہے ایسے روئے کی تاکہ لوگوں کو پوچھنے پر مجبور کر دیا جائے یہ کون لوگ ہے جو حسین کا ماتھم کر رہے یہ کون لوگ ہے جو حسین پر گریہ کر رہے ہیں ایک بوڑی ماں جیسے اپنے جوان کو روتی ہے بات آگئی ہے تو میں آپ کو سناوں پھر مسائب میں شروع کروں عددار ایک عددار ایسا تھا جو نجف میں جاتا تھا تو ذری پکڑ کے کہتا تھا اے مولا علی ایک بیٹا دینا مگر جب جوان ہو تو اٹھا لینا کر کے کہتا ہے حسین ایک اولاد دے دے ایک اولاد دے دینا لیکن جب وہ جوان ہو جائے تو اسے اٹھا لینا ان کے دوست فرماتے ہیں میں بار بار پوچھتا تھا یہ کیسی دعا مانگتے ہیں یہ کیسی دعا مانگتے ہو بس عددار مظلوم کربلا وہ کہتا تھا ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا عددار وہ خدا کے واسے پہنچئے گا ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا دن گزرتا گیا رات ڈھلتی گئی وقت گزرتا گیا ہاں ہاں ایک مرتبہ اس کی ہاں ولادت ہوئی بچے کی لیجئے جب وہ جوانی میں پہنچا تو کسی نے آ کے مجھے خبر دی ارے جو وہ تھا نا جو دعائیں مانگتا تھا اس کا لڑکہ یہ دنیا سے رخصت ہو گیا بھری جوانی میں انتقال کر گیا اب میں دوڑا ہوا اس کے پاس گیا اس لیے کہ میں جانتا تھا یہ یہی دعا کرتا تھا اے حسین بیٹا دینا مگر جوانی میں اٹھا لینا اولاد والوں کے مجمع ہے تصور آج شرط ہے بھر ایک مرتبہ بچا کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے بھائی تو ہی تو دعا مانگتا تھا اب کیوں روتا ہے اور آج تو بتا دے کہ دل و دعا مانگنے کا فلسفہ کیا تھا عزادار و تڑب جائیے گا بھر ایک مرتبہ وہ عزادار کہتا بھائی میں نے علماء سے سنا تھا جب حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے تو کہہ رہے تھے اکبر مجھے آواز دو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا بس کہتا ہے اے میرے بھائی میری بھی آج یہی حالہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا جزاکو اللہ جزاکو اللہ یہ کون بچی ہے کہہ یہ سکینہ ہے خدا کی قسم میں ایک جملہ میں پیش کروں اس کو اگر سمجھ جائیے گا تو جب یاد آئے گا تھب روئیے گا کیوں جانتے ہیں ارے کربلا کا مسائب آپ سن کے رو رہے ہو ارہا پوچھو اس زینب سے اس سکینہ سے جن کے سامنے یہ مظالم ڈھائے گئے کیا نام ہے بیٹا بچی کیا نام ہے ایک مرد وہ کہاں رسن ڈھیلی کی جائے اے عزاداروں کسی نے کہا یہی حسین کی یتیمہ ہے یہی حسین کی یتیمہ ہے اے عزاداروں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ان لوگوں کو زیادہ عذیت دی گئی ہے جن سے حسین سے رشتہ بہت قریبی تھا اسی لئے آپ کو یہ جاننے کو ملا ہوگا کہ ہر بچوں کو ان کے ماں کے ساتھ بٹھالا گیا تھا مگر سکینہ کو اونٹ کی پوچھتے پہ باندھا گیا تھا ارے جرم کیا ہے کہا یہ حسین کی بدول ہے جزاکم اللہ عزاداروں لیجیے زندان میں یہ قافلہ قید ہو گیا زندان میں جب قافلہ قید ہو گیا نا ایک مرتبہ جب رات ہوئی چاروں طرف سناٹہ تھا بس پانچ منٹ کی مسائل رات ہوئی چاروں طرف سناٹہ تھا ایک مرتبہ اسی سناٹے میں ایک آواز بلند ہوئی بابا بابا کہا گئے میرے بابا بابا ابھی تو آپ پیار کر رہے تھے بابا ابھی تو آپ سینے سے لگا رہے تھے اے بابا کہاں چلے گئے بابا آپ تو کہہ رہے تھے ہم سکینہ کو لینے آئے ہیں مگر بابا کچھ دکھائی نہیں دے رہا بس یہ سننا تھا ارے آہلِ بایت کے گھر کے لوگ تھے سمجھ گئے جیسے مدینے میں بڑی بطول نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا تھا آج حسین کی بطول اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے ارے یہ سکینہ کی آخری رات جزاکو اللہ یہ سکینہ کی آخری رات ہے عدداروں گریہ کریے اور روئیے یہ سوچ کے بھی اے فاطمہِ زہرہ ہم آپ پر سلام کرتے ہیں ہمارا پرسا قبول کر لیجئے اے اللہ اگر یہ زندگی کا آخری سال ہے تو اسے قبول کر لینا وقت نہ اگلا اگلا برس ہوگا اور ہم عددار پیرے کٹھا ہوں گے بس یہ رونے کی آواز جب یزید کے دربار میں پہنچی اس نے ایک مرتبہ کھڑکی کھول گی پوچھا کون لوگ رو رہے کہا وہی زندار میں کہا کیوں رو رہے کہا رہے ایک بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہا کہی وہی بچی تو نہیں جس کا دربار میں انتحان لیا گیا تھا کہا ہاں ہاں وہی بچی ہے جس کا دربار میں انتحان حسین کی بیٹی ہے حسین کی یتیمہ سکینہ ہے اے عددارو طلب جائیے گا میری ماں و بہنوں خاص تو تمہارے حوالے یہ جملہ کر دوں اے عددارو ہمارے یہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ زیادہ رونے لگتے ہیں تو ہم انہیں لے کر کے دکان پر بازار میں چلے جاتے ہیں انہیں کھیلاؤنے دلاتے ہیں تاکہ یہ خاموش ہو جائے مگر ہائے ہائے یہ حسین کی بیٹی کا مقجدار یزید نے سکینہ کو کھنپ کرانے کے لیے کھیلاؤنے نہیں بھیجے حسین کا کٹا ہوا سار جزاکم اللہ حاضدارو ایک مرتبہ جیسے ہی سر آیا مشالے روشن کی گئی بس سکینہ نے ایک جملہ کہہ دیا اے بھئیہ سجاد میں کہتی تھے نہ میرا بابا آیا تھا لو میرا بابا آ گیا لو میرا بابا آ گیا رکھ سار سے رکھ سار ملا کے سکینہ ایک مرتبہ سر حسین کے سامنے بیٹھ گئی فرماتی ہیں خدا کی قسم بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنے باب سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے چاہے وہ کمسین ہو چاہے جوان ہو جائے چاہے بڑی ہو جائے مگر چار سال کی معصومہ ہے سر حسین کو سامنے رکھ کے کہتی بابا آنکھیں کھولیے نہ بابا بابا آنکھیں کھولیے نہ بابا آنکھیں کھولیے نہ بابا عزداروں جب حسین نے آنکھیں نہیں کھولی نہ اب سکینہ نے کہنا شروع کیا بابا آپ کی یہ رخصاروں پر خنجروں کے نشان کیسے ہیں بابا بابا آپ کی گلوں کی رگوں کو کس نے کار دیا میرے بابا سکینہ گریہ کرتی چلی جا رہی ہے بابا آپ کی ظلفوں میں یہ کیسی خاک ہے بابا بابا بڑے دن بعد آپ ملقات کے لیے آئے بابا ایک بار تو آنکھیں کھولو نہ ذرا میری حالت دیکھ لو اب آپ جانے اور مسائب جانے اے عزداروں سکینہ نے اب کہنا شروع کیا اچھا بابا آنکھیں نہیں کھولتے ارے ذرا کھول کے میرا بھی حال پوچھو اے سکینہ تمہارے کالوں سے لہو کیوں بے رہا اے سکینہ ارے تمہارے رکساروں پر نیل تماشوں کے نشان اے سکینہ ارے تمہارا دامن کیسے جلا خدا انعوادوں پر اپنی رحمت کو نادل فرمائے عزداروں پس آخری جملہ پیش کروں ایک مرتبہ رباب رو رہی ہے زینب رو رہی ہے رقیہ رو رہی ہے ہر بی بیاں رو رہی ہے سب کی آواز آ رہی ہے مگر اب نہیں آ رہی ہے تو اسی حسین کی بیٹی کی آواز زینب نے رباب کو دیکھا اور رباب نے سجاد کو دیکھا پس ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد بھائی نے اپنے بہن کا ہاتھ ہاتھ میں لیا سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا اِنَّا لِلَّهِ جَزَاكُمُ اللَّهِ اے پھوپی اممہ بابا کو یاد کرنے والی رخصت ہوگی بس دومیٹ کے مسائف اور زحمت تمام اے پھوپی اممہ بابا کو یاد کرنے والی سکینہ اب رخصت ہوگئی اے عزداروں بس آخری جملہ میں پیش کروں لیجئے اب سکینہ ہے لہ تیار ہوگئی ہے اب یہاں میرے سامنے مرد حضرات بیٹھے ہیں کتنے جنازے آپ نے اٹھائے ہیں کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جب جنازہ قبر کے قریب پہنچ جاتا ہے تو کوئی محرم اندر داخل ہوتا ہے تاکہ وہ ہاتھ بڑھا کر کے ارے جنازے کو اپنے ہاتھ میں لے لے خدا کی قسم یہ منظر ہم نے دو دفعہ دیکھا جہاں دو علی کی مظلومی سمجھ میں آئی ایک مدینے میں کہ جب بطول کا جنازہ ہاتھ میں ہے حضرن حسین کمسن ہے ارے کون ہے جو لہد میں جائے اور بڑی بطول کا جنازہ لے اسی لیے تاریخ کہتی ہے دو ہاتھ برامد ہوئے رسول خدا کی آواز آئے لاو علی میری فاطمہ بس آخری جملہ ہاں ہاں ایک منظر ہم نے اور دیکھا یہ منظر ہم نے شام میں دیکھا وہاں بھی ایک علی ہے اور ان کے ہاتھ میں بھی ایک چھوٹی بطول کا جنازہ ہے یہاں ساری بیویاں موجود ہیں عزدہ دارو آپ قبر میں اترے تو کون اترے آپ قبر میں اترے تو پھر جنازے کو کون تھا میں مگر میں کہوں گا اے مدینہ کے علی آپ نے جب بطول کا جنازہ اٹھایا نا تو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی آپ کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی کمر میں لنگر نہیں تھا ہائے مجبوری زندان والے علی کی اے جملہ بدل کے کہوں اللہ نہ کرے اے کسی بھائی کے ہاتھ میں بہن کا جنازہ جزاکم اللہ عزدہ دارو ایک مرتبہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں کمر میں لنگر ہے گلے میں خاردار توک ہے عزدہ دارو محسوس کیجئے گا تو تڑپ جائیے گا دنیا کہتی ہے کب تک روئیے گا ارے ہم کہتے ہیں حسین پہ روتے روتے ہم مر کیوں نہیں جاتے ہم مر کیوں نہیں جاتے عزدہ دارو محسوس بھی ایسا ہے چھوٹی بدول کا جنازہ علی کے ہاتھوں میں ہے اترے تو اترے کیسے قبر سے پہنچائے تو پہنچائے کیسے بس تاریخ نے لکھا دو ہاتھ برامد ہوئے لاؤ میری زکینہ میرے حوالے کر دو مگر عزدہ دارو جمرہ آخری ہے بس مجھے نہیں معلوم آیا وہ حسین کے ہاتھ تھے یا بعض کے کٹے ہوئے شانے ہیں لاؤ میری سکینہ